بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نکی نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہدری بلٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں زرائقہ بتانا ہے کہ پی ٹی آئی کے دیگر اکتالیس کارکنان کو اڑیالا جیل سے حافظ آباد جیل منتقل کر دیا راول پینڈی میں جیل بھرو تحریک سلسلے میں پی ٹی آئی کے رہنما سیاتو الحسن جوہان ظلفی بخاری صداکت آباسی وحید قاسم اور جاستان جوزی سمیت سو سے زائد کارکنان نے گرفتاری دی خیال رہے کے چیرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان نے بھرو تحریک لاہور سے شروع کرنے کا اعلان کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کے تیسرے مرحلے میں راول پینڈی سے پانچ اہم رہنما سمیت اتی سے نوے کارکنان نے گرفتاریاں دی گرفتاری دینے والوں میں سابق ثبائی وزیر فیاض الحسن جوہان سابق ایمین نے صداکت آباسی ظلفی بخاری سابق ایمپی اے اجاز خان جازی سابق ایمپی اے لطاسب ستی راجہ وحید قاسم سمیت متدد کارکن شامل تھے ذرائق مطابق پی ٹی آئی رہنما ظلفی بخاری فیاض الحسن جوہان اجاز خان جازی اور صداکت آباسی کو بھی اڈیالا جیل منتقل کیا گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماوں کو ایک ماہ تک نظر بند رکھا جانے کے امکان ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ستائز آرکان کو پولیس ٹریننگ سکول راوات میں منتقل کیا گیا ہے ممنوع فرننگ کیس بینکنگ کورٹ کا امران خان کو اٹھائیس پروری کو پیش ہونے کا حکم بینکنگ کورٹ اسلام آباد میں امران خان اور دیگر کے خلاف وارن ایکچینج ایکٹ کے تحت ممنوع فرننگ کیس کے سمات ہوئی امران خان کے وکیل نائم پنجوتا بینکنگ کورٹ کی جج رکش انداز شاہین کی عدالت میں پیش ہوئے وکیل نائم پنجوتا نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ امران خان اٹھائیس پروری کو بینکنگ کورٹ میں پیش ہوں امران خان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کوپی بھی بینکنگ کورٹ میں جمع کروا دی گئی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں امران خان کو اٹھائیس پروری کو پیش ہونے کا حکم دیا کہ اس کی سمات اٹھائیس پروری تک ملتوی کر دی گئی آئی ایم ایف سے موہدے کے بعد موشیت میں بہتری کا امکان ہے نوید کمر نے واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہماری برامداز کے لیے سب سے بڑی منڈی ہے امریکہ سے تجارت کو فروغ دینے کے لیے کاروباری طبقے کو مراد دیں گے ان کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری آئی ہے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یو ایس ایڈ پروگرام پر مطبط پر شرفت ہوگی واضح رہے کہ پاکستان کو چین سے 70 کروڑ ڈالرز محصول ہو گئے ہیں سرائے سٹریٹ بینک کے مطابق اکم چائنا ڈویلٹمنٹ بینک کی طرف سے رول آور معاہدے کے بعد وصول ہوئی اس مسلسلے میں پاکستان اور چین کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا سرائے کے مطابق اکم کی وصولی سے پاکستان کے در مقادلات بخائر چار ارب ڈالرز کے قریب پہنچ گئے ہیں عدالت نے تصویر کا عمل شروع کرنا ہے تو نواز شریف کی اس کے فیصلے سے شروع کرے سواجہ آصف نے کہا کہ نئے آرمی چیز کی تقریبی کے موقع پر عمران خان نے جو کوشش کی اس کے متعلق بھی راز ان کے پاس موجود ہیں یہ ساری کہانیاں سامنے آئیں گی ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو سیلین مافیا کہنے والے اور اس فیصلے پر تتفقت کرنے والوں کو شرمانی چاہیے شاہ محمود نے بھی کہا کہ نواز شریف کے ساتھ ازعافی ہوئی خواجہ آصف نے کہا کہ مریم اپنی تقریب میں حق باجانب ہیں تو ہماری پارٹی لیڈر ہیں عمران کے ساتھ ہوا کیا ہے جو وہ ایسی زبان بولتا ہے متاثرہ فریق تو ہم ہیں ہمیں عدالت سے دکھ ملے اس سے قبل گزشتہ روز قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ آئین کو ری رائٹ کرنا عدلیہ کا کام نہیں عدلیہ آرٹیکل ترے سٹھ کو ری رائٹ نہ کرے پانامہ سے لے کر تمام کیسز کے لیے فلکورٹ بنا کر نظر ثانی کی جائے ان کے کہنا تھا کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس پر نورکنی بینچ نے ہی تمام ججز پر مرسمل فلکورٹ سمات کرے بھٹو کی شہادت اور نواز شریف کی آئینی شہادت عدلیہ کے ہاتھ ہوئی تورخم سرحدی گزرگاہ چھ روز بعد کارگو گاڑیوں کے لیے کھول دی گئی پشاول میں تورخم سرحدی گزرگاہ کا چھ روز بعد کارگو گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا وارڈر کلیرنیس حکام کے مطابق سرحدی گزرگاہ پر دو طرفہ تجارت کی موطلی سے ملکی خزانے کو ٹیکس قیمت میں 270 ملین روپے کا نقصان پہنچا سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ سرحدی گزرگاہ بند ہونے سے ہزاروں کارگو گاڑیاں پھنس گئی تھی تورخم سرحدی گزرگاہ آج دوسرے روز بھی بند نیوز ٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نکی نیوز